السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج ہم مالٹے کے مطلق جانیں گے جیسے ہی سردیاں کا موسم شروع ہوتا ہے تو مارکیٹ میں بھی رنگ برنگے خشبودار اور کچھ زیکہ پھلوں کی برمار ہو جاتی ہے اور ان میں سب سے زیادہ دلکش زیکہ دار رسیلہ پھل مالٹا ہے جو رنگت میں بھی دل کو باتا ہے اور زیکے میں بھی اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کا تلق ترشادہ پھلوں کی خاندان سے ہے جس میں کننو لیمبو مالٹا مصممی قابل زکر ہیں مالٹے کو نہ صرف کھایا جاتا ہے بلکہ اس کا جوس بہت پسند کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کے فائد بتانے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ آپ اس فال سے برپور فیٹا تھا سکے مالٹے میں واتامن سی بکسترد مجود ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں مگنیشیم پوٹاشیم فاس فورس فلات تامبہ اور جس بھی شامل ہوتے ہیں جو یقین ہمارے صحت کے لئے بہت مفید اجزاء ہے ٹاپ ٹین بینفیٹس آف آرینج نمبر ایک نظام حضم بہتر کرتا ہے اس فل کی چند بہترین خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ میدے میں اس کا آسانی سے جذب ہونا اور نظام حضم پر دباؤ ڈالے بغیر اسے بہتر بنانا ہے اگر میدہ کمزور یا بدہ حضمی کا مسئلہ ہے تو ناشتے میں اس فل کو کھائیں دن میں دو بار کھانا مؤثر ہے نمبر دو میدے کی تضابیت اور سینے میں جلن دور کرتا ہے اگر آپ اکثر کھانے کے بعد میدے میں تضابیت یا سینے میں جلن کو محسوس کرتے ہیں تو اس موسم میں مالٹا آپ کے لئے بہترین علاج ہے نمبر تین بڑاپا دور کرتا ہے مالٹے میں وٹمن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ وٹمن عمر بڑھانے سے جسم میں آنے والے تبدیلیاں کی روک تھام کے لئے انتہائی موثر ہے مالٹا کھائیں یا اس کا رس پینا جریوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر چار جسمانی تبانائی بڑھاتا ہے مالٹے کو اس موسم میں کھانا آدت بنانا جسمانی تبانائی کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے کیونکہ یہ کاربو ہائٹریٹ اور گلگوز شکر اور دگر اجزاء سے برپور جسمانی تبانائی کے لئے چند بہترین دراؤں میں سے ایک ہے نمبر پانچ کلسٹرول لیول بدوازن کرتا ہے مالٹا جسم میں نقصان دا کلسٹرول کی سطح اور اثرات کو کم کر کے فیدہ مند کلسٹرول کی سطح بڑھاتا ہے یعنی روز اسے کھانا کلسٹرول کم کرتا ہے جس سے ہارڈ اٹیک اور فالج کا خطرہ کام ہوتا ہے نمبر چھے جلد اور بالوں کے لئے مفید ہے کیونکہ اس میں وٹمن سی کی مناسب مقدار جسم کے دفاعی نظام کو صرف مضبوط ہی نہیں کرتی بلکہ ایک پروٹین کلوگن کی مقدار مستقب رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے جو بالوں اور جہدے کے لئے بہت ضروری ہے مالٹا وٹمن سی سے برکور ہوتا ہے جب اس میں وٹمن اے بھی پایا جاتا ہے جو بالوں کی نمی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے نمبر ساتھ دماغی افعال بہتر بناتا ہے مالٹے میں موجود مختلف اجزاء جیسے پوٹاشیوم وٹمن بی نائن اور انٹی ایکسیڈنٹس دماغ کے لئے فیدہ مند مانے جاتے ہیں نمبر آٹھ حاملہ خواتین کے لئے فیدہ مند ہے اس میں موجود بی وٹمن اور فولک ایسڈ دورانے حمل فیدہ مند ثابت ہوتے ہیں فولک ایسڈ کی کمی بچوں کی پدہشی وزن میں کمی کا باعث بنتے ہیں نمبر نو بلیڈ پریشر کو نارمد رکھتا ہے اس پھل میں موجود اٹراشیوم اور نمکیات کی سطح خون کی شریانوں کو پھیلاتی ہے اور بلیڈ پریشر کو معمول کی سطح پر رکھتی ہے نمبر دس موسمی امراض سے لڑائے اس پھل میں موجود وٹمن سی جسمانی دفاع نادام کو بہتر کرتا ہے جو کہ موسمی بمواریوں یا انکریکشن وغیرہ کے خلاف مضاہمت کرتا ہے جبکہ کینسر کا باعث بننے والے پری ریڈیکلز کو بھی کم کرتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی مفید ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں جزاک اللہ